زیادہ صاحب آپ کے ساتھ یہ سوال جو ہے یہ بڑے ہی عدب کے ساتھ کر رہا ہوں حضرت عبداللہ بن مسود جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے یہ علی کا علم جو ہے وہ ہے کتنا ہے کتنا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر دس حصے علم دنیا میں اللہ نے دیا ہے تو اس میں سے ایک حصہ امت کا ہے اور نو حصے امام علی کرم اللہ کے ہیں یہ جو علم کی اتنی فضیلت ہے زیادہ صاحب اس پہ ذرا جملہ کوئی دو فرمائیے گا ان سے لے کر آپ نے ساری زندگی آپ سے تعلیم پائی حتیٰ کیسے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایتا ہے صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے انتا منی وانا منکا اے حدی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے اوساف ہیں اور اپنے نوتر عفیہ ہیں جنہیں علم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزوں کو مجھوز رکھ کر حیدر قرار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا اشارت فرما رہے انتا منی وانا منکا اے حدی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں اور نبی پہل صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جمعہ تھا نا کہ تم مجھ سے میں تجھ سے یہ صرف اور صرف حیدر مرتضاء کے لیے استعمال کیا یہ آپ کے لختے جگہ سیدہ امام سیر کے لیے استعمال کیا اور یقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علم کے بارے میں خاص طور پر نبی پہل صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تھا ایک موقع پر اما ترزہ انتا خور منی کی مسجد حرون امی موسیٰ اللہ انہو لا نبی یعبادی جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں آپ کے گوہر میں حضرت حرون علیہ السلام حد موسیٰ کے بعد سب سے زیادہ عرفہ سب سے زیادہ عالی مقام کے حامل ہیں ان کے نذیک اور ان کے دل میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حضرت مزاد فرمایا تھا کہ تم میلے اسی طرح ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ کے لیے جناب حرون علیہ السلام لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو یہاں سے اندازل گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیر مرزا کے جو مقام حیر آقاری سلام فرماتے انہو لا يحبه الا محمد ولا يبغض الا منافق میرا حیدر تو وہ ہے کہ فرمایا میں اس کی ذا سے محبت اس کو میار بلعا رہا ہوں اس کو قسوڑی قرار دے رہا ہوں کس چیز کی ایمان کو پرخنے کی میرے حیدر سے جو حبت کرنے والا ہوا شاہ صاحب بڑے عدب کے ساتھ آپ عالم ہیں اور میں جواد بھائی سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ عالم لوگ ہیں لیکن مجھے پتا نہیں چل رہا کہ میں اپنی محبت کا اظہار کیسے کروں سوائے اس کے یہ کہوں کہ اگر لوگ پتا نہیں کہاں اس دنیا میں اتحاد مسلمین ڈھونڈ رہے ہیں اگر کسی کوئی اتحاد مسلمین ڈھونڈنا ہے تو وہ یہ علماء کو یہاں پر اس پلیٹ فارم پر سنیں یہ ہے وہ اتحاد مسلمین کلام پر جانے سے پہلے حضور اکدس حدیعہ کر رہا ہوں ایک یہ بات اور یہ حدیث ہے مسنت امام حنبل میں احمد میں حاکم میں اور نسائی میں صاحبہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی ایک بیوی کے گھر سے نکلے اور راستے میں چلتے ہوئے ان کی جوتی جو ہے وہ ٹوٹ گئی انہوں نے امام علی کرم اللہ کو بلایا اور کہا کہ یہ میری جوتی جو ہے اس کو تم سی دو تو امام علی کرم اللہ جو ہے وہ جوتی سینے لگ گئے تو تھوڑا سا آگے چل کے انتظار کرنے لگ گئے کہ امام علی جوتی کو سیکھ کر تو وہاں تک لے آئیں جب وہ انتظار کر رہے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میں قرآن کی تعبیر کو قائم کرنے کے لیے یعنی کہ قرآن کو منوانے کے لیے آیا جیسے کہ طرح بھی سب کہہ رہے تھے اور میں نے قرآن کو منوانے کے لیے کفار کے ساتھ قتال کیا ایک وقت آئے گا اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں ایک وقت آئے گا کہ تم میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جو قرآن کو منوانے کے لیے اور اس کی تعبیر کرنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ بھی قتال کرے گا وہاں پہ یہ بات کو چھوٹا کر رہا ہوں صحابہ جب جب کو بتایا کہ کون ہیں تو وہ امام علی کرم اللہ کے پاس گئے تو امام علی کرم اللہ جو ہے وہ مسکرہ رہے تھے یعنی کہ ان کو اس بات کا پہلے سے علم تھا اس دعا کے ساتھ کہ ہم امام علی کرم اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں اس لیے کہ ہم اپنی ایمان کی تکمیل اور اس کا مکمل ہونا دیکھنے کے بعد اپنی قبروں میں اترنا چاہتے ہیں